اسلام علیکم واسس ناظرین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل اور آج کی یہ میری ویڈیو جو ہے یہ ٹریٹمنٹ آف پیرونیز ڈیزیز کی حوالے سے ہے کہ اگر خدا نوکواستہ کسی بھی بندے کو پیرونیز ڈیزیز ہو جاتی ہے تو پیرونیز ڈیزیز کا جو علاج ہے وہ انجیکشن ورپا مل کے ذریعے جو ہے وہ کس طرح کیا جا سکتا ہے انجیکشن ورپا مل جو ہے یہ پیرونیز کا جو پلیک ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ انجیکشن کی جاتی ہے اور یہ کلینیکلی افیکٹیو ٹریٹمنٹ ہے ایک بہت بڑا بہترین آفشن ہے ان لوگوں کے اندر جن کی ایریکشن ہوتی ہے لیکن کرویچر بننے کی وجہ سے جو کارو بن جاتا ہے جو پینس میں پلیک بن جاتا ہے پینس کے کسی حصے میں جو ہے ایک ہارنیس یا گٹلیس ہی بن جاتی ہے تو اسے لوگوں کے اندر اگر وہ ازدواجی زندگی کو بحال رکھنے کے قابل نہیں بن پاتے کیونکہ ایسے لوگوں کا جو پینس ہے دو حافز میں تبدیل ہو جاتا ہے اور ایک جو آدھائیسہ جو ہوتا ہے وہ ایک طرف مر جاتا ہے تو وہ دخول کرنے کے بھی بلکل قابل نہیں رہتے اور جب وہ داخل کرتے ہیں تو ہاتھ کی ہیلپ سے جو ہے وہ داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایسے مردوں کو جب وہ ہاتھ کی ہیلپ سے پینس کو داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو شرمیندگی کا جو ہے وہ یہ چیز سبب بنتی ہے تو ایسے مرد حصرات کے لیے یہ انجیشن جو ہے وہ بڑی ایفیکٹیو اور سکسیسپول آفشن ہے اور یہ کرویچر جو ہے وہ سیمٹومیٹیکلی یعنی کہ ٹیمپرارلی یعنی کہ آپ کے انٹرکورس کو سہل اور آسان بنانے کے لیے یہ انجیشن جو ہے وہ ایک بہت بڑا رول اور کینٹریبوشن پلے کرتی ہے یہ سیشوال فنکشن کو بہتر کرتی ہے اور اس کے علاوہ جو ایریکٹائل کیپیسٹی آتمی کی جو ڈسرب ہو جاتی ہے کرویچر یا پیرونیس کی وجہ سے تو وہ ایریکٹائل کیپیسٹی کو کافی حد تک مینٹین کرنے میں اپنا رول پلے کرتی ہے تو اس سے انجیشن کے جو ہیں جو کامپلیکیشنز ہیں وہ کافی کم ہو سکتے ہیں کلینیکلی طور پر یہ سیف ہے کبھی کبھی یہ انجیشن جو ہے جہاں پر جس سائٹ کے اوپر یہ انجیشن کی جاتی ہے وہاں پر کوئی ایپسس وغیرہ بن سکتا ہے اور ایچنگ وغیرہ ہو سکتی ہے تو یہ چیز جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے اسٹڈیز جو ہیں وہ یہ شو کرتی ہیں کہ یہ انجیشن جو ہے برپا مل جو ہے یہ انٹرا پلے کے انجیشن ہے پلے کے اندر جو ہے وہ یہ انجیٹ کی جاتی ہے دراصل یہ جو ہائپرٹینس لوگ ہوتے ہیں جن کا بلڈ پریشر کنٹرول میں نہیں ہو پاتا اورل میڈیکیشن کے ذریعے اورل انڈی ہائپرٹینس ڈرکس لینے کے ذریعے جو ہے وہ بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہو پاتا تو دراصل یہ انجیشن ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے لیکن اس انجیشن کا جو سائٹ ایفیٹ ہے یا جو اس کا فنکشن ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ انجیشن ہائی بلڈ پریشر کے لوگوں کے اندر کی جاتی ہے تو جو ویسلز ہوتی ہیں اور ویسلز کی جو کنسٹرکشن ہوتی ہے تو یہ کنسٹرکشن کو کم کر دی ہے یعنی کہ ویسلز آپ کے جو ہیں وہ ریلیکس ہو جاتے ہیں وائیڈن ہو جاتے ہیں تو اس حوالے سے آپ کا جو پریشر ہے بلڈ کا وہ کافی حد تک کم ہو جاتا ہے تو اسی انگل سے اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ اس پلیک کے اندر بھی لیا جا سکتا ہے پینس میں اور پلیک میں جب یہ کی جاتی ہے کیونکہ وہاں پر ویسلز کی ایک پلیک کی وجہ سے کڑلی کی وجہ سے جو ہے ویسلز کی جو کنسٹرکشن ہے وہ زیادہ بڑھ چکی ہوتی ہے تو اس حوالے سے یہ جب وہاں پر لگائی جاتی ہے تو وہ جو ہے وہ ویسلز وائیڈن ہو جاتے ہیں اور وائیڈن ہونے کے بعد جو ہے وہ بلڈ ایزیلی پاس ہوتا ہے جب بلڈ ایزیلی پاس ہوتا ہے دوسرے حصے کی طرف جو کروچر میں پینس کا حصہ مطلع ہوتا ہے تو وہ ایریکشن جو ہے وہ سیدھی دیتی ہے اور ایک سٹڈی کے دوران یہ بھی منشن ہوا ہے کہ یہ پیرونیز جو ہے جو پین ہوتا ہے پینس میں جب پینس ایریکٹ ہوتا ہے تو اس پین کو کم کرنے کے حوالے سے بھی کافی رول پلے کرتی ہے ٹوٹل ون فیفٹی سکس یعنی ون ہننڈرڈ فیفٹی سکس مرد حصرات کے اوپر یہ انجیکشن استعمال کی گئی جو پلیک میں مطلع تھے اور ان لوگوں کے پلیک کے اندر جو ہے وہ یہ انجیکشن کی گئی تو یہ جو پیشنٹس تھے ان کو اسیس کیا گیا یعنی کہ ڈائنامک پینائل ڈاپلر الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پہلے بھی اسے پیشنٹس کا ڈاپلر الٹرا ساؤنڈ کیا گیا اور اسے ڈاپلر الٹرا ساؤنڈ کے تحت یہ ڈائیکنوس ہوا کہ یہ پیرونیز ڈیسیس کے اندر پیشنٹ جو ہے وہ مطلع ہے اور اس کے بعد ویراپا مل انجیکشن اس پلیک کے اندر کی گئی اور ویراپا مل کرنے کے بعد جو ہے وہ پھر ڈاپلر الٹرا ساؤنڈ جو ہے وہ کیا گیا اور اسے اسیس کیا گیا تو اس میں بہترین اس کے ریزلٹس ملیں اور یہ محسوس ہوا کہ بلڈ جو ہے وہ ایسیلی رن کر رہا ہے دوسرے حصے کی طرف جو حصہ جو ہے وہ پیرونیز کی وجہ سے سفر کر رہا ہے تو ان میں سے جو ریزلٹ آئی ڈاپلر الٹرا ساؤنڈ کے تحت وہ تقریباً ون فارڈی پیشنٹس جو تھے جنہوں نے ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کمپلیٹ کی تھی تو ان کی اندر جو ہے وہ تقریباً سکسٹی پرسنٹ جو ہے میں کرویچر کی جو ہے وہ کمی ہو گئی جبکہ جو ہے وہ سکسٹی ٹو پرسنٹ جو ہے وہ ایسے پیشنٹس بھی دیکھے گئے جن میں کرویچر کی کمی تو ہوئی لیکن اسٹے جو پلیک کی جو اسٹیٹس تھی وہ موجود تھی تو یہ جو ہے وہ ایک ایک ویرپامل جو ہے یہ ایک بڑی ایفیکٹیو انجیکشن ہے ایسے لوگوں کے اندر جو مرد حسرات استواجی زندگی کے قابل نہیں بنتے پیرونیز کے حوالے سے تو سوال یہ ہوتا ہے کہ ویرپامل جو ہے وہ ہے کیا ویرپامل جو ہے وہ یہ کیلشم چینل بلاکر انجیکشن ہے اور یہ جو ورک کرتی ہے جو آپ کی ہرڈ کی جو مسلس ہوتی ہیں یا بلڈ ویسلس جو ہوتے ہیں ان کو ریلیکس کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ یہ ورک کرتی ہے اور جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا کہ ویرپامل جو ہے وہ ہائی بلڈ پریشر کو ٹریٹ کرنے کی حوالے سے یا چیسٹ پین جو ہوتا ہے انگینہ کا پین جو ہوتا ہے ہرٹ کا پین جو ہوتا ہے یا اس کے ساتھ جو ہے وہ کارڈک ہرٹ ریدھیم جو ہے اس کا اگر ڈس آڈر پیدا ہو جائے کارڈک اریدھیمیاں پیدا ہو جائے تو ایسی کنڈیشنز کے اندر ویرپامل جو ہے وہ انجیکشن کی جاتی ہے تو ایک عام وارننگ بھی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ویرپامل جو ہے وہ انجیکشن استعمال نہیں کرنی کیا اس کنڈیشن کے اندر جب سیریس ہرٹ کنڈیشن ہو یعنی سیریس ہرٹ کنڈیشن کا یہ مقصد ہے کہ آپ کو جو ہے وہ سکھ سائنس سینڈروم ہو ہرٹ کا ایوی بلاک ہو یا سیویر ہرٹ فیلیور ہو آپ کے ساتھ تو آپ کبھی بھی پینس کے اندر ویرپامل انجیکشن کا استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے بہت زیادہ حد تک سائی ڈیفیٹس ہو سکتے ہیں یا آپ کو جو ہے وہ کنجیسٹیو کارڈیک فیلیور ہو یا کڈنی ڈیسیس ہو تو اسی کنڈیشن کے اندر بھی آپ ویرپامل انجیکشن کا استعمال نہیں کر سکتے اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو آپ میرے اس یوٹیوب ٹینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہیم بیل آئیکن کو پھر اس کا نامہ تو بھولیں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اور ناصر ہو السلام علیکم